دوستو آج ہم ایک نوول پڑھیں گے پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس اس نوول کو لکھا تھا جین آسٹرن نے دوستو جین آسٹرن کے نوولز میں جین آسٹرن کے ورکس میں ہمیں ایک لیمٹ دیکھنے کو ملتی ہے جین آسٹرن کی رینج بہت کم تھی کیونکہ جین آسٹرن اپنے گھر میں ہی رہتی تھی اور جو کچھ بھی جین آسٹرن اپنے آس پاس دیکھتی تھی سماج میں سوسائٹی میں پڑوس میں انہی سب چیزوں کو وہ اپنے ورکس میں لکھتی تھی جس وجہ سے ان کی رینج بہت کم تھی جین آسٹرن کے ورکس میں آپ کو کوئی سوپر نیچرل ایلیمنٹ نہیں دیکھنے کو ملے گا کوئی ٹریجیڈی نہیں ہوگی خون خرابہ نہیں ہوگا سیکشوائلیٹی نہیں ہوگی سمپل سی سٹوری ہوتی ہے جسے سب لوگ پڑھ سکتے ہیں پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس بہت بڑا نوول ہے جس میں بہت سارے کریکٹرز ہیں سٹوری بہت سمپل ہے لیکن کریکٹرز زیادہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا کنفیوزن ہو جاتا ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد آپ کو پوری کہانی اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی دوستو یہ کہانی ہے بینٹ فیملی کی بینٹ فیملی انگلینڈ میں ایک گاؤں میں رہتی ہے اور یہ وقت تھا نائنٹین سینچوری کا بینٹ فیملی میں پانچ بہنے ہیں الیزابیت بینٹ جین بینٹ لائیڈیا میری اور پانچوی ہے کیترین یہ پانچ بہنے ہیں اور ان کی ماں ہیں میسس بینٹ اور فادر ہیں میسٹر بینٹ تو یہ پوری فیملی ہے ان پانچو بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جین بینٹ ہے جین سب سے بڑی بہن ہے ان میں اور جین کے بعد ہے الیزابیت الیزابیت دکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن الیزابیت کا دماغ بہت زیادہ تیز ہے یہ بہت سنسیبل ہے تو ان پانچوں بہنوں کی جو ماں ہیں میسیس بینٹ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے پانچوں بیٹیوں کی شادی جلدی سے جلدی ہو جائے اور وہے پانچوں اپنی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائیں میسیس بینٹ کا دنیا میں سب سے بڑا سپنا یہی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو کوئی بہت اچھا ہزبینڈ ملے جو ان کا بہت خیال رکھے اب دوستو بینٹ فیملی کے گھر کے پاس ہی ایک نو جوان لڑکا رہنے آیا ہے چارلز بینگلے چارلز بہت ہی رئیس ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس دوستو چارلز کے ساتھ اس کی دو بہنیں بھی آئی ہیں رہنے کے لئے اب دوستو میسیس بینٹ کو جب پتہ لگتا ہے کہ ان کے باجو میں ایک نئی فیملی آئی ہے رہنے کے لئے اور اس فیملی میں ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بہت رئیس ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو میسیس بینٹ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں اور میسیس بینٹ سوچتی ہیں کہ کاش یہ خوبصورت نوجوان ان کی پانچ بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لے اب دوستو تھوڑے دن بعد ایک سوشل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں سوسائٹی میں آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں وہ سب جاتے ہیں اور گیدرنگ کرتے ہیں اور اس سوشل گیدرنگ میں بینٹ فیملی بھی جاتی ہے اور چارلز کی فیملی بھی جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہ دونوں بھی فیملی جاتی ہے اب دوستو میسیس بینٹ کی پانچ لڑکیاں چارلز سے ملتی ہیں اور چارلز کی خوبصورتی دیکھ کر یہ پانچ لڑکیاں اس کے دیوانی ہو جاتی ہیں دوستو چارلز کے ساتھ اس کا دوز بھی ہے فیٹس ویلیم ڈارسی دارسی چارلز کے ساتھ ہی رہ رہا ہے چارلز کے گھر میں اور دارسی چارلز کے ساتھ پارٹی میں بھی آتا ہے بینٹ کی پانچوں لڑکیاں چارلز کے دوست سے بھی ملتی ہیں لیکن ان لڑکیوں کو دارسی بلکل بھی پسند نہیں آتا حالانکہ دارسی بھی بہت رئیس ہے بہت پیسہ ہے اس کے پاس لیکن پیسے کی وجہ سے دارسی میں بہت گھمنڈ ہے دارسی اتنا گھمنڈی ہے کہ وہ کسی عام انسان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تو دارسی پارٹی کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور چارلز اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پارٹی کو انجوائے کیوں نہیں کر رہے ہو دوستو چارلز اور جین آپس میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور چارلز دارسی سے کہتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ میں ڈانس کر رہا ہوں نا اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے الیزابیت تو تم الیزابیت کے ساتھ ڈانس کر لو اور اس کے ساتھ انجوائے کر لو پارٹی میں لیکن ڈارسی چال سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا الیزابیت کے ساتھ ڈانس وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے عام سی لڑکی ہے اور یہ بات جو ہے نا وہ الیزابیت سن لیتی ہے کہ ڈارسی میرے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہا ہے چال سے تو یہ بات سن کر الیزابیت بہت غصہ ہو جاتی ہے بہت چڑ جاتی ہے اور ڈارسی سے نفرت کرنے لگتی ہے لیکن دوسری اور چالز اور جین یہ دونوں آپس میں بہت اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں بہت گھل مل جاتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک باؤنڈیشن بننے لگتی ہے اب دوستو چالز کی جو دو بہنیں ہیں وہ جین اور جین کی فیملی کو انوائٹ کرتی ہیں اپنے گھر میں اور جین اپنی چھوٹی بہن الیزابیت کے ساتھ چالز کے گھر میں جاتی ہے دوستو چالز کے گھر میں ڈارسی بھی موجود ہے اور ڈارسی کی ملاقات ایک بار پھر سے الیزابیت سے ہوتی ہے لیکن اس بار ڈارسی الیزابیت کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتا ہے اس کو باریکی سے ابزورف کرتا ہے اور ڈارسی کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ الیزابیت بہت سنسیبل لڑکی ہے بہت سمجھدار لڑکی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے دوستو یہاں پر ڈارسی کو الیزابیت اچھی لگنے لگتی ہے اور الیزابیت کو دیکھ کر وہ پھگل رہا ہوتا ہے الیزابیت کی طرف وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے اب یہاں پر چارلز کی ایک بہن ہے میس بنگلے میس بنگلے الیزابیت کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی اور میس بنگلے نہیں چاہتی کہ ڈارسی جیسے امیر رئیس اور ہینڈسم لڑکا ایک غریب میڈل کلاس لڑکی سے اٹریکٹ ہو میس بنگلے چاہتی ہیں کہ ڈارسی ان سے پیار کرے اور ان سے شاتھی کرے کیونکہ میس بنگلے کو لگتا ہے کہ ڈارسی اور الیزابیت کا کوئی میل نہیں ہے ڈارسی کو اپنے لیول کی لڑکی سے شاتھی کرنی چاہیے تو دوستے یہاں پر چارلز اور جین کا چکر چل رہا ہے ایک طرف بہت اچھی ریلیشنشپ چل رہی ہے اور دوسری طرف الیزابیت اور ڈارسی کی بانڈنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن ان کی ریلیشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ ڈارسی تو الیزابیت کو پسند کر رہا ہے لیکن الیزابیت ڈارسی کو پسند نہیں کرتی اور حالانکہ ڈارسی 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 کو پسند کرتا ہے اس کو چھاتا ہے لیکن پھر بھی ڈارسی تھوڑا کنفیوزڈ ہے تھوڑا الجا ہوا ہے اور ابھی بھی ڈارسی سوچ رہا ہے کہ کیا اسے ایک میڈل کلاس عام لڑکی سے ریلیشن بنانا چاہیے ڈارسی کے سامنے اس کا پیسہ اس کا سوشل اسٹیٹس اس کا عودہ اس کا گھمنڈ آ رہا ہے جو الیزابیت کو اس سے تھوڑا دور کر رہا ہے دوستو اب کہانی میں ایک اور نیا کریکٹر کی انٹری ہوتی ہے میسٹر کالنز میسٹر کالنز بہت بے وقوف انسان ہے اور میسٹر کالنز میسٹر بینٹ کا کزن ہے کالن میسٹر بینٹ کے پاس پروپرٹی کے لیے آتا ہے کیونکہ دوستو میسٹر بینٹ کا کوئی بھی لڑکا نہیں ہے پانچوں لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کی جب شادی ہو جائے گی تو کوئی بھی وارث نہیں ہوگا اس لیے میسٹر کالنز یہاں پر بینٹ کے پاس آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میسٹر بینٹ اپنی کسی ایک لڑکی سے اس کی شادی کروا لیں تاکہ میسٹر بینٹ کی پروپرٹی پر اس کا حق ہو جائے پانچوں لڑکیوں میں سے جین اور الیزابیت سب سے بڑی ہیں جین کا تو پتہ ہے میسٹر بینٹ کو کہ اس کا چکر چال سے چل رہا ہے اور وہ چال سے شادی کر لے گی تو پھر الیزابیت بچتی ہے اس لیے میسٹر کالنز الیزابیت کو پروپوس کرتا ہے لیکن الیزابیت کالنز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور الیزابیت کالنز کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی کالنز الیزابیت کو ایک بار اور پروپوس کرتا ہے لیکن الیزابیت پھر سے منع کر دیتی ہے دوستو الیزابیت کے فادر میسٹر بینٹ بھی یہ نہیں چاہتے کہ الیزابیت کالنز سے شادی کرے لیکن الیزابیت کی جو ماں ہے میسٹر بینٹ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کالنز ایک اچھا لڑکا ہے اور میسٹر بینٹ الیزابیت کو ڈانٹتی ہیں کہ تمہارے پاس اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تم منع کر رہی ہو اس کے بعد کالنز اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اب دوستو کہانی میں ایک اور نیا کریکٹر انٹریڈیوس ہوتا ہے جارچ وکم ملٹری میں آفیسر ہے جارچ وکم بہت ہی ہینڈسم ہے اور اس بار الیزابیت جارچ وکم کو دیکھ کر پگھل جاتی ہے الیزابیت جارچ وکم سے اٹریکٹ ہونے لگتی ہے کیونکہ جارچ وکم بہت ہینڈسم ہے اب دوستو یہاں پر ڈارسی جو ہے نا وہ جارچ وکم کو بہت اچھے طرح سے جانتا ہے اور جارچ وکم اور ڈارسی دونوں کے آپس میں نہیں بنتی یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں جارچ وکم کو یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ ڈارسی اور الیزابیت کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے چکر تو جارچ وکم الیزابیت کو بھڑکانے لگتا ہے جارچ وکم الیزابیت سے بہت برائی کرتا ہے ڈارسی کی اور کہتا ہے کہ یہ بہت ہی گھمنڈی انسان ہے اور اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے دوستو الیزابیت وکم کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے کیونکہ الیزابیت کو بھی لگتا ہے کہ ڈارسی بہت گھمنڈی ہے اور اپنے ایگو کے لیے ڈارسی کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو اب الیزابیت اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگتی ہے اور الیزابیت جارچ وکم کے اور بھی زیادہ نزدیک ہونے لگتی ہے اب دوستو جین کو ایک چھٹی ملتی ہے اور یہ چھٹی چارلز کی بہن نے لکھی ہے چارلز کی بہن لکھتی ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ لنڈن میں جا کر رہیں گے دوستو چھٹی میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ چارلز ڈارسی کی بہن سے شادی کرے گا کیونکہ چارلز ڈارسی کی بہن کو پسند کرتا ہے اور چارلز تم سے یعنی جین سے شادی نہیں کرے گا یہ خبر سنتے ہی جین کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جین نے چارلز کے ساتھ بہت سے سپنے سجا رکھے ہوتے ہیں اور جب یہ بات ایلیزابیت کو پتہ لگتی ہے تو ایلیزابیت کو بھی بہت برا لگتا ہے کیونکہ اس کی بہن جین اور چارلز کا رشتہ ختم ہو گیا ہے لیکن دوسری اور ایلیزابیت اور ڈارسی کا چکر بھی چل رہا ہوتا ہے ڈارسی ایلیزابیت کو دھیرے دھیرے اور بھی زیادہ پسند کرنے لگتا ہے اور ان کی ملاقات پھر سے ایک سوشل گیترنگ میں ہوتی ہے ڈارسی اب کے بار تھان لیتا ہے کہ اس کو ایلیزابیت کو پرپوس کرنا ہے حالانکہ ڈارسی پہلے بھی ایلیزابیت کو پرپوس کرنا چاہتا تھا لیکن پہلے ڈارسی کلیر نہیں تھا اس کے سامنے سوشل اسٹیٹرز پیسہ اور اس کا گھمنٹ کھڑا ہوا تھا لیکن اب ڈارسی نے فیصلہ لے لیا ہے کہ ایلیزابیت اس کے لیے ایک صحیح پارٹنر ہے اور وہ اس کو پرپوس کرے گا ڈارسی فائنلی ایلیزابیت کو پرپوس کرتا ہے لیکن ڈارسی کا جو پرپوسل کرنے کا طریقہ ہے وہ طریقہ گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے اس میں گھمنڈ ہوتا ہے اور ڈارسی کا پرپوس کرنے کا طریقہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایلیزابیت سے سوشلی بہت اوپر ہے اور ڈارسی اگر ایلیزابیت سے شادی کرتا ہے تو وہ ایلیزابیت کے اوپر ایک احسان کر رہا ہے دوستو الیزابیت ایک سیلف ریسپیکٹنگ گرل ہے الیزابیت کو بہت غصہ آتا ہے اور وہے ڈارسی کا پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے الیزابیت ڈارسی سے کہتی ہے کہ تم نے چارلز کو بھڑکایا ہے کہ وہے میری بہن جین سے شادی نہ کرے اور تم نے جارچ وکھم کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے دوستو الیزابیت کے ریجیکشن کے بعد ڈارسی وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جانے سے پہلے ڈارسی الیزابیت کو ایک لیٹر دیتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ چارلز کو جین سے شادی کرنے کے لیے جارچ وکھم نے منع کیا تھا اور جارچ وکھم بہت ہی برا اور دشت انسان ہے تم نے مجھے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سارا غلط ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کرا جیسے تم نے مجھے کہا ہے دوستو یہ لیٹر پڑھ کر الیزابیت کے تھوٹس ڈارسی کے لیے بدل جاتے ہیں الیزابیت کو لگتا ہے کہ اس نے ڈارسی کے ساتھ غلط کیا ہے اس کے بعد دوستو ڈارسی لنڈن چلا جاتا ہے اور الیزابیت اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے الیزابیت گھر پر جا کر اپنی بڑی بہن جین کو ساری باتیں بتاتی ہے الیزابیت اور جین بڑا حیران ہوتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ جارچ وکھم دکھنے میں تو بڑا شریف ہے اس کی باتیں بھی بڑی شریف ہیں لیکن اصلیت میں وہ اتنا مکار انسان ہے دوستو اب کہانی میں دو نئے کریکٹرز انٹرڈیوز ہوتے ہیں مسٹر اینڈ میسس گارڈینر یہ دونوں الیزابیت کے انکل اور آنٹ ہیں الیزابیت کے انکل اور آنٹ الیزابیت کو گھومانے کے لیے نورتھ میں لے کے جاتے ہیں ان دونوں کا نیچر بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کائنڈ ہے تو الیزابیت اپنے انکل اور آنٹ کے ساتھ نورتھ جاتی ہے گھومنے کے لیے دوستو وہاں پر ایک گھر ہوتا ہے پیمبرلے پیمبرلے ایک بہت ہی بڑا آلی شان اور خوبصورت گھر ہے تو اکثر نورتھ میں آئے ہوئے ٹوریس اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن دوستو یہ گھر دارسی کا ہوتا ہے تو الیزابیت اور اس کے انکل آنٹ پیمبرلی ہاؤس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک بار پھر الیزابیت کی ملاقات دارسی سے ہوتی ہے دارسی اس بار بہت ہی کائنڈ ہے بہت اچھے سے الیزابیت اور ان کے انکل کو ٹریٹ کرتا ہے اس بار دارسی کے باتوں میں کوئی بھی گھمنڈ نہیں ہے الیزابیت بھی دارسی سے بہت اچھے سے بات کرتی ہے دارسی الیزابیت کو اپنی بہن سے بھی ملواتا ہے دارسی اور الیزابیت نزدیک آنے لگتے ہیں اور الیزابیت کے انکل آنٹ کو بھی یہ ریالائز ہونے لگتا ہے کہ دارسی اور الیزابیت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں دوستو اب الیزابیت کو اپنے گھر سے ایک لیٹر ملتا ہے لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ الیزابیت کی جو چھوٹی بہن ہے لائڈیا لائڈیا گھر سے بھاگ گئی ہے اور اس نے وکھم سے شادی کر لی ہے الیزابیت یہ خبر سنتے ہی اپنے گھر کی اور لوٹتی ہے الیزابیت گھر میں جانے سے پہلے دارسی کو بتاتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن گھر سے بھاگ گئی ہے وکھم کے ساتھ دوستو الیزابیت کا پورا پریوار لائڈیا کو ڈھونتا ہے لیکن لائڈیا کا کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے لیکن کچھ دنوں بعد میسٹر گارڈینر کو لائڈیا مل جاتی ہے لائڈیا وکھم کے ساتھ لنڈن میں رہ رہی ہے میسٹر گارڈینر یہ بات میسٹر بینٹ کو لیٹر کے ذریعے بتاتے ہیں لیٹر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں نے ابھی شادی نہیں کری ہے اور وکھم کی یہ شرط ہے کہ اسے ہر سال ایک فکسٹ اماؤنٹ چاہیے تب ہی ویل آئیڈیا سے شادی کرے گا میسٹر گارڈینر کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اب ان دونوں نے شادی بھی کر لی ہے کیونکہ وکھم کو جتنے پیسے چاہیے تھے اس کو مل گئے ہیں میسٹر بینٹ سوچتے ہیں کہ میسٹر گارڈینر نے وکھم کو پیسے دیے ہوں گے لیکن بعد میں میسٹر گارڈینر بتاتی ہیں کہ دارسی نے یہ پرابلم سالف کری ہے اور وکھم کو بھی دارسی نے پیسے دیے ہیں دوستو یہ خبر سنتے ہی علیزابیت دارسی سے بے شمار محبت کرنے لگتی ہے علیزابیت کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ دارسی دل کا بہت ہی بڑی انسان ہے دوستو اس کے بعد کہانی کا اینڈ ہے چارلز کو لگتا ہے کہ اسے جین سے ہی شادی کرنی چاہیے اور جین اس کے لیے ایک صحیح پارٹنر ہے تو چارلز جین کے پاس واپس آتا ہے اور اسے پرپوس کر دیتا ہے جین چارلز کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوتی ہے اور خوشی خوشی اس کے پرپوسل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کچھ دن بعد دارسی بھی علیزابیت کو پرپوس کر دیتا ہے علیزابیت بینا کسی جھجک کے بینا ٹائم ویس کیے فوراں ہاں کر دیتی ہے اور دوستو اس طرح مسٹر دارسی اور علیزابیت جو نوول کے شروعات میں ایک دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ دونوں آخر میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور لاس میں چارلز کے ساتھ جین اور دارسی کے ساتھ علیزابیت کی شادی سیم ڈے ہوتی ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیل فل رہے ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں جاہند